بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا بڑے سارے دوستوں نے مجھے یوٹیوب پہ کانٹیکٹ کیا کہ جو کمپنیز ہے کوریر کمپنی جو شپنگ کرے گی آپ کے آرڈرز اس کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن دے دیں کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا میں کون سی سیلیکٹ کرنے چاہیے دیکھیں دو کام اس ویڈیو میں کروں گا ایک تو آپ کو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ جس کو سی او ڈی اکاؤنٹ کہتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گا دوسرا ہم یہ کام کریں گے کہ کمپنی کا ڈیفرنٹ کمپنیز کا پرابلم کیا ہے میں نے کون سے سیلیکٹ کی مجھے کیا پرابلم فیس کرنا پڑے اور اب میں کس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس پر تھوڑی سی بات کریں گے سب سے پہلے تو سی او ڈی اکاؤنٹ جس کو کہتے ہیں کیش اون ڈیلیوری اکاؤنٹ یہ کیسے بناتے ہیں میری چونکہ سسٹر ان لوہ پہلے کام کر رہی تھی تو میں نے اپنی اکاؤنٹ اپنی کمپنی کا نام اپنا ایڈریس یہ تین چیز ان کو میل کی اور ایک ویکن دے میرا سی او ڈی اکاؤنٹ بن کے آ گیا آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اس لیے دینا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی پیمنٹ ہے کمپنی آپ کے بحاف پر کس میں سے پیمنٹ لے گی اس کو جب پارسل ڈیلیور کرتے ہیں اور آپ کی پیمنٹ کمپنی کے پاس جائے گی اور جب کچھ کا ہوتا ہے کہ پندہ دن کا سائیکل ہے کچھ کا دس دن سائیکل ہے کہ پندہ دن کے بعد آپ کو پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے ٹھیک ہے بائی ہینڈ تو دیتے نہیں ہیں اسی طرح کچھ اور کمپنی سے میں نے رابطہ کیا جب میں اپنی کمپنی سے مطمئن نہیں تھا اسے بھی بات کرتے ہیں کیوں مطمئن نہیں تھا تو میں نے جب دوسری کمپنی سے رابطہ کی ان کو کچھ لوازمہ چاہیے تھے وہ تھا آپ کا اکاؤنٹ نمبر آپ کا کمپنی کا نام اور آپ کے کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ ڈیٹیل چاہیے تھے ٹھیک ہے نا ٹیکس کے لیے جو بھی ان کا ایک سلسلہ ہے یا ان کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں تو میکسیم یہ تین چار چیزیں ہیں اکاؤنٹ نمبر کسی بھی بینک کا ہو اور لیٹر ہیڈ اور کمپنی کا نام وہ ریجسٹرڈ ہے یا ان ریجسٹرڈ ہے دونوں ہی چل سکتے ہیں آپ کے بعد آپ کی جو ایڈریس کے ساتھ آپ کی آئی ڈی کارڈ کی کوپی شاپی وہ ریکوائر کریں گے یہ تو سی او ڈی اکاؤنٹ بنانا ہے ایک وی کا پرسیجر ہے آپ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے انٹرنیٹ سے کسی بھی کمپنی جائے سے ٹی سی ایس ہے اس کی ہیلپ میں میں فون کریں ان سے پوچھیں پرسیجر کیا ہے کہاں ملنا ہے کس کو آپ نے یہ ساری ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا یہ تو ہوگئے اکاؤنٹ کے سلسلے میں اب دوسری بات جب میں نے پنجیری کا کام کیا آہ ویسے الحمدللہ انتہائی کامیاب تھا اور جو مجھے سب سے بڑی پرابلم رہی اور جو مجھے آہ اس کا لاؤس بھی کافی ہوا وہ تھا یہ کوریئر کمپنی جو ہے جو کوریئر کمپنی کون سی میں پہلے یہ بالکل واضح کرتا جاؤں کہ میرا اپنا ایک ان کے ساتھ تجربہ تھا جو برا رہا ضروری نہیں کہ ایسا ہر ایک کے ساتھ ہو یا اوورال کمپنی کا میار ایسا ہو ٹھیک ہے ہمیں اللہ سے ڈانا چاہیے وہ نہ میرے ایک ریویو پہ آپ سارے اسے نامتنفر ہو جائیں اور اس کا سارا گناہ مجھے آتا رہے میرا پرسنل ایکسپریئنس بڑا برا رہا اس کے ساتھ کسی اور کا اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں نیٹ پہ جائیں تو ٹی سی ایس کے برے ریویوز آئیں گے لیپٹ کے آئیں گے کچھ اچھے بھی آئیں گے یہ بڑا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ڈیل کرنے والا بندہ کو نہ میں سمجھتا ہوں کہ کالکوری جو میں نے کمپنی کا انتخاب کیا کیوں کیا میری سسٹنلہ اسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو میں نے اس کمپنی کے ساتھ کام کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی اچھی بریو ایک الگ بات ہے جب مجھے ان کا ریپریزنٹیٹیو ڈیل کر رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا گائیڈنس زیرو تھی کوئی گائیڈ لائنز نہیں دی اگر آپ نے کچھ پوچھا ہے تو جتنا پوچھا ہے اس سے بھی تھوڑا سا اس نے جواب دے گئے کہتے ہیں ترخوا دینا وہ کام کی ہے مجھے مکمل گائیڈنس نہیں ملتی جس کی وجہ میں لاؤس کرواتا رہا اب کیا کیا مسائل تھے گننا شروع کیجئے گا جو مجھے اس کمپنی سے فیس کرنا پڑے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا ایکسپرینس برا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس بندے کی وجہ سے جو مجھے ڈیل کر رہا تھا خوستہ کسی اور شہر میں کہ وہ بندہ آپ کو ڈیل کرے وہ اچھا ہو تو مسئلہ کیا تھے پہلی بات کمپنی ہمیں وعدہ کرتی جو آپ کی پروڈٹ دو سے تین دن پارسل کسٹمر کو کلائنٹ کو ہم ڈیلیور کر دیں گے اچھا چونکہ کمپنی وہ جو کال کوری ہے ٹی سی ایسا لیپرڈ اور جو بھی چونکہ ہمیں وہ دو سے تین ورکنگ ڈیلز کا کہتے ہیں تو آگے ہم بھی کسٹمر کو دو سے تین ورکنگ ڈیلز کا وعدہ کر لیتے تھے اور ایسا ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ ہوا کہ سات آٹھ دس دن تک بھی پارسل ڈیلیور نہیں ہوا اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ پارسل اب واپس آ رہا ہوگا لیکن پھر دسویں دن جاگ گئیں کسٹمر کہتا تھا مجھے پارسل مل گیا سب سے بڑا پرولم ہی ہے کہ آپ جھوٹے پڑ جاتے ہیں وہ کس میں کہتے ہیں ہاں جی آپ کے دو تین دن کہاں گئے اب واپس کوئی جواب نہیں ہے اس کی ریزن کیا تھی مجھے بعد میں کسی نے بتایا یہ ایتھینٹک ہے یا نہیں ہے یہ کمپنی بہتر جانتی ہے مجھے کہ کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو چھوٹی موٹی کمپنیز ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ بڑے شہروں میں اپنا یہ سرویس خود کرتی ہیں اپنے بندے رکھ کے ڈیلیوری کے لیے تو خود ڈیلیوری کرواتی ہیں اور جو دوسرے شہر ہیں دور دراز کے شہر چونکہ ان کا نیٹورک بہت بڑا نہیں ہے تو یہ کئی شہروں کے لیے کسی اور کمپنی کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں مثلا کالکوریر کچھ علاقوں میں ان کی سرویس نہیں ہیں تو یہ کیا کریں گے ٹی سی ایس یا لیپرڈ یا ایم این پی جو بھی کمپنیز چل رہی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے جی ہمارے پروائیڈ کرتے ہیں وہاں آگے بھی گڑھ بڑھ ہو جاتی ایک تو معاملہ یہ تھا دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو بہت سویہ تھا میں سمجھ تو یہ بڑا غلط کام کے اس کمپنی نے یا اس بندے نے جو مجھے ڈیل کہتا تھا وہ کیا ہمارے روزانہ کے پینتیس چالیس پارسل جاتے تھے اور شروع میں پانچ چھے تھے پھر ہم نے پیسہ لگایا تو پینتیس چالیس ان میں سے واپسی کی ریشو اچانک بہت بڑھ گئی اب میں نے انساب سے ہے اور نہ ہی ہمیں میسج آیا کمپنی کی طرح سے اور پارسل آکا آیا نہیں اچھا کسٹمر کئی پارسل لینے سے ان کار بھی کرتے ہیں وہ سیپرر لیکن میں نے انساب سے آپ تک انہوں نے کہا ہی نہیں ہمارے تو بندے جاتے ہیں پارسل ڈیلیور کرنے اب دو تین مسائل ان کی طرح سے تھے وہ کیا تھے ان کا بندہ پارسل ڈیلیور کرنے گیا اب کسٹمر کو دو تین اور ایک کیس میں تو کوئی بائیس کلومیٹر دور اس بندے کے گھر سے بائیس کلومیٹر دور جا کے اس کو کال کر رہے ہیں کہ جی میں آپ کے گھر کے پاس نہیں آسا تھا آپ یہاں پہ فلان چوک میں یا فلان جگہ پہ تشریف لیں تو میں آپ کا پارسل آکو دے دیتا ہوں اب سوال یہ ہے کہ بندہ کسٹمر تو آپ کو سی او ڈی کیش آن ڈیلیوری اس لیے کرتا ہے آپ کو اپنے گھر میں پارسل ڈیلیور کروانے کے لیے پے کرتا ہے تو آپ اس کو بائیس کلومیٹر دور بلا رہے ہیں جی وہاں آکے پارسل لے جائیں بائیس کلومیٹر چھوڑیں ایک دو کلومیٹر بھی دور جانا پڑے کسی کسٹمر تو وہ کیوں جائے گا وہ تو کہے گا میرے ڈور سٹیپ پہ ڈیلیور ہونا چاہیے پہلا مسئلہ یہ تھا پھر دوسری بات کئی پارسل واپس آتے تھے اور کسٹمر کہتا ہے نا مجھے کال آئی نا مجھے میسج آیا کمپنی رابطہ ہی نہیں کیا تو مجھے پارسل کیسے ملتا میں ان کے پیچھے پڑ جاتا تھا تو یہ کہتا تھا سر فلان علاقے میں ہماری سرویس ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے سرویس نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے سی اوڈی چارج ہی مجھ سے کٹ لے تھے مجھے پڑ گئے اس کے ڈھائی ایشو روپیہ اب میں نے یہ کہتا تھا کہ یار اگر فلان علاقہ ہے بالفرق کوئی جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے کے پی کا علاقہ ہے کے پی کے کا بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں آپ کی سرویس نہیں ہے تو جب میں نے فارم فل کیا وہ ایڈریس لکھا بوکنگ کی پارسل کی آپ تب ہی کہہ دیں جی وہاں میں ہماری سرویس نہیں ہے چلیں آپ نے تب نہیں بتایا آپ تک جب ہمارا پارسل پہنچ گیا اور اب آپ نے اس کو ڈسپیچ کرنا ہے اور کسٹمہ تک بھیجنا ہے تب تو آپ کو پتا نہ چاہیے کہ فلان علاقہ میں سرویس ہی نہیں ہے جب سرویس نہیں ہے تو وہ پارسل آپ کے پاس ہی مجھے واپس آ جانا چاہیے وہ جناب دس دن بعد مجھے واپس آیا اور اس کے ڈھائیس روپے میرے کٹ گئے تو یہ جو کمپنی اس طرح کے دو نمبری کرتے تھے میں اس کو دو نمبری ہی کہوں گا اس طرح کے جو ان کے ٹیکٹک سے ان کی ویسے ہمیں لاؤس بڑھا ہوا انہیں ڈھائیسو اتنے پارسل کا میں پڑھتا رہا اور اس کا سارا لاؤس بھی کرنا پڑا تو میں ان چند وجوہات کی بنا پہ اسے بہت ڈسٹرپ تھا ٹھیک ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو اچھی خاصی جانچ پر تال کالے ریویوز پہ نہ جائیں فیسوک پہ ہر کمپنی کے اچھے ریویوز بھی ہیں برے بھی ہیں جیسے میں نے اپنا بالکل فیر ایکسپیرینس بتایا کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا کوئی کمی نہیں کی جو میں نے فیلڈ کیا آپ کو بتا دیا تو میں نے اس کے بعد اس لیے کمپنی چینج کی اور آپ میں اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں لیپٹ کے ساتھ اس کے بھی دیکھیں گے ایک اور بات ہے اگر آپ شہری علاقے میں جیسے میں پنجریہ کام کرتا تھا میں نے بتایا کہ وہ زیادہ آرڈر جاتے تھے کے پی کے میں کے پی کے میں جو اپروچ ہے مشکل ہے دور دور گھر ہوتے ہیں پہاڑوں پہ گھر ہوتے ہیں وہاں کام مشکل ہے جو جیسے اب ہم بیوٹی کریم کا کام کر رہے ہیں یہ موسلی شہروں سے لوگ خریدتے ہیں وہاں پہ اپروچ آسان ہے کسی بھی کمپنی کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں خیر اس میں آگے کیا سلسلہ ہے آپ بھی میں چاہوں گا یہ ساری چیزیں پہلے ڈسس کر کے کمپنی کے جو بھی بندہ ہے نمائندہ ہے رپریزنٹیٹیو ہے کہ جی اگر کہیں پہ آپ کی رسائی نہیں ہے کسی علاقے میں تو وہ اس کے سی او ڈی آپ نہیں کاٹ سکتے کاٹنے بھی نہیں چاہیے تو یہ چند باتیں تھی جو مجھے میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچا ہوں تاکہ میں نے تو دھکہ کھایا یا لاش کروایا آپ نہ یہ کروائیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی ویڈیو انشاءاللہ مزید میں آگے اسی طرح کی ویڈیو لے کے آوں گا چینل ضرور سبسکرائب کریں میں ہر بر کہنا بھول جاتا ہوں آپ لوگ جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے مجھے حوصلہ اور ملے گا کہ میری ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرے بولیں اور کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اللہ حافظ